تو دوستو چائے صرف ہم لوگوں کو ہی نئی پسند ہے ہمارے پیر پودھوں کو بھی چائے بہت اچھی لگتی ہے اور وہ ان کو جو چائے پسند ہے وہ ہے کمپوسٹ ٹی تو جی ہاں دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے لکویڈ کمپوسٹ ٹی کے بارے میں بتانے والی ہوں جو کی بلکل فری ہے اور جس کی آپ کے گھر میں 24 7 سپلائی رہتی ہے تو دوستو اس کو سیکھنے کے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے جانتے ہیں یہ کمپوسٹ ٹی بنانا جو کی بہت ہی آسان ہے اور آپ میں سے سب کوئی بنا سکتا ہے تو دوستو اس کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ ہے آپ کے کچن ویس جو کی آپ کی روڈ پیلز یا ویجیٹیبلز پیلز ہو اس میں کوئی بھی کوکڈ لیفٹوور فود نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی کوکڈ نہیں ہونا چاہیے صرف آپ بوائلڈ ایکشل لے سکتے ہیں اس کی علامہ کول بھی یہاں تھا کہ پٹیٹو بولڈ ہے اس کی پیل بھی آپ نے نہیں لینی ہے تو ساری رو چیزیں آپ نے لینی ہے اب اس کے بعد آپ ایسے کوئی مٹکا یا بالٹی کچھ بھی آپ لے لیجئے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو لے لیجئے کوئی بھی ایک بردن چاہیے آپ کو اور اگر اس میں ایسے ٹیپ لگا ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ آپ پھر اس کو یہاں سے کھال سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس میں جو بھی ہم نے کچھن کا ویس لیا ہے اپنا وہ چاہے فروٹ پیلز ہو یا ویجیٹیبلز پیلز ہو گرین وہ سب ہم نے اس میں جو بھی ہم نے بکٹ یا مٹکا لے رکھا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے تو اس کو ڈالنے میں آپ نے جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کی بس ان کے ٹکڑے آپ چھوٹے کاٹ لیں گے تو وہ زیادہ بٹر رہے گا زیادہ اچھا رہے گا جیسا کہ ہم کمپوزٹ بناتے سمیں جیسا ہے اپنے کیچن ویسٹ کو کرتے ہیں آپ نے اس کو پیسے ہی کر دینا ہے اور کمپوزٹ بنانے کا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا وہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور آپ کے پودھوں کے لیے بہت اچھی ہومیڈ فرٹیلائزر ہے اس کا لنک کو پر آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں میں دے دیں گی تو اس طرح سے آپ اپنے سبھی چھلکوں کو چھوٹا کٹ لیں اور کٹنے کے بعد سے آپ اپنے کسی بھی برطن میں اس کو ڈال دیجئے اب اس کو ڈالنے کے بعد سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی ہم نے اس میں اتنا ڈالنا ہے جتنا کی جس پوٹ میں قریب 3-4 تک اس کو بھر دینا ہے اور اوپر جڑا سی جگہ کھالی رکھنی ہے جس سے کی جو اس میں فرمنٹیشن کے بعد جو گیسز بنیں گی ان کے لیے بھی کچھ سپیس ہونے اگر ون پارٹ آپ کے ویڈیٹیبل پیل ہیں تو قریب 4 پارٹ اس میں وارٹ ڈال دیجئے اور گھان رکھیں اس میں اپنے اوپر قریب ایک حصہ کھالی چھوڑنا ہے اپنے پورٹ میں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ ایلو ویرا کی لیپس ہیں تو آپ ان کو بھی کٹ کر کے اس میں ڈال دیجئے اگر ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ مت ڈالیے بات اگر ہے تو ڈالیے یہ بہت اچھی فائدہ مند چیز ہے ہمارے سبھی پودوں کے لیے ایلو ویرا جیسے ہم لوگ کے لیے ویسے ہی یہ پلانٹس کے لیے بھی بہت ہی بینیفیشیل ہوتا ہے تو ہم نے اس میں کچھ ایلو ویرا کو بھی ڈال دیا اور اس کے بعد ہم کسی بھی چیز سے اس کو میکس کر دیں گے اپنے لکھوڈ کو اور اس کے بعد سے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے دھیان رکھئے گا کہ اس کو کور جرور سے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کور نہیں کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے باہر سے کچھ انسیکٹ انسیکٹ اس میں چلے گا اور آپ کا کمپوسٹی کھرا ہو جائے اس کے بعد سے آپ نے اس کو ڈالی ایک بار چلانا ہے اور کم سے کم اس کو آپ نے مینیمم ایک مہینے کے لیے اس کو ایسے ہی ڈھک کے رکھنا ہے اور ایک چیز دوستو جو اس میں دھیان دینے کی وہ یہ ہے کہ اس میں سے سمیل آ سکتی ہے تو اس کو آپ اپنے کچن میں یا بالکنی میں مت رکھئے گا اس کو کہیں پہ بھی آپ ایسی جگہ جو باہر ہے آپ کا اوٹڈور ہے وہاں رکھئے یا چھت پہ رکھئے اپنے گھر کی یا باہر گارڈن وغیرہ میں کہیں پہ بھی رکھئے اور اس کو آپ پھل سن میں رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد سے یہ آپ کا ڈیکمپوز ہوتا رہے گا بس آپ نے اس کو ڈیلی چلا دینا ہے تو دوستو یہ میرا میں آپ کو دکھا رہی ہوں قریب ایک مہینے سے اوپر ہی ہو گیا ہے میں اس کو دیکھ نہیں پائی بیچ میں تو یہ ایک مہینے بعد کا یہ جو بھی کچن ویس تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکمپوز ہو گیا اور اب آپ اس کو چلائیں گے تو دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اس میں اتنی ساری چیزیں ڈالی تھی لیکن ایک مہینے بعد اگر آپ تیکھیں گے تو اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو بھی چیزیں ہم نے ڈالی تھی وہ ساری ڈیکمپوز ہو گئی ہیں اور ان ساری چیزوں کے نیوٹرینز جو تھے وہ ہمارے اس لیکوڈ میں آگئے ہیں تو یہ لیکوڈ اسی لئے بہت ہی جاہدہ کوڈھوں کے لئے بینیفیشیل ہوتا ہے اس کو بھی آپ کمپوزٹ کی طرح جتنا بھی رچ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بنانا پیلز ڈالیے ایکشلز ڈالیے ٹی لیڈز ڈالیے اور اس کے بعد سے دوستو ہم اس کو کسی سٹرینر سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ نے جتنی بھی ساری چیزیں ڈالی تھی اس میں سے کچھ بھی نہیں بچتا ہے اور بس یہ کچھ ایک دو چیزیں جو کی کئی بار ہم بنانا کی ڈنھل بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ میں تو وہ جڑا جیادہ ٹائم لیتی ریکمپوز کرنے میں تو بس وہ دکھے گی ادھر وائز اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اوپر کی طرف اس اس طرح سے ہمارے پاس یہ پیور نیوٹریئنٹ ریچ لیکویڈ آویلیبل ہو گیا ہے جو کی ہنڈر پرسنٹ آرگینک ہے اور یہ پلانٹس کے لیے بہت ہی جاہا بینیفیشل ہے تو دوستو اس کو یوز کرنے کے لیے ہم نے کبھی بھی اس کو ایسے ڈائریکٹ نہیں یوز کرنا ہے کوئی بھی لیکویڈ فیڈلیزر بناتے ہیں تو اس کو کبھی بھی آپ نے ڈائریکٹ نہیں یوز کرنا ہے اس کو آپ نے ڈائیلیوٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ ایک مہینے ڈیکمپوز کیا گیا اس لیے بہت جا دا سٹرونگ لیکویڈ ہے تو اس کو آپ نے کم سے کم 1 to 10 ریشیو میں ڈیزول کر دوں گی اور اس کو کرنے کے بعد سے آپ نے خوب اچھے سے اس کو مکس کر لینا پورا اور یہ جو آپ کا لیکویڈ بنا دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ کی پلانس کے لیے ایک بہت ہی میکجک لیکویڈ آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد سے آپ اس کو اپنے سب پلانٹس میں چاہے وہ پلارنگ پلانٹس یا آپ کے کچن گارڈن کی ویجیٹیبلز آپ سب میں ان کو دیجئے اور کوشش کیجئے گا ان ڈور پلانٹس میں کو آوائیڈ کیجئے گا کیونکہ اس میں سمیل آسکتی ہے تو ایک دن کے لیے یا تو آپ پلانٹس کو باہر دیں گے جس کو کی ہم کمپوسٹی کہتے ہیں تو ایک تو یہ گرمیوں کے لیے بہت تھنڈا ہوتا ہے پودوں کو بہت تھنڈا گی پہنچاتا ہے اور اوپر سے نیوٹرین ریج تو ہے تو اس کے باہر سے آپ دیکھیں گے کہ آپ سب ہی پلانٹس فروٹس ہوں یا ویجیٹیبلز لے کر تو ہوت دوستو آپ لوگ کو میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو چینل کو سب سب سکرائب کر لیجیگا اور پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں thank you for watching plant cure